چودہ سو بانوے میں مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ نکل گیا سات سو گیارہ اسوی میں مسلمان اس پر قابض ہوئے تھے اور آٹھ صدیوں تک مسلمان اس یورپ کے دل کے اوپر حکمرانی کرنے کے بعد اللہ نے مسلمانوں سے یہ حکومت لے لی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپین پہ مسلمان گئے ہیں موسیٰ بن نسیر اور تاریخ بن زیاد وہاں سے جبرالٹر کے کنارے سے اسپین میں گئے اور آدھا فرانس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا عبد الرحمن الغافقی کے دور کے اندر تو اب اس کے اندر کیا ہوا کہ یہاں پر کئی مسائل تھے ان مسائل میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان مسلمانوں کو ہرانے کے لیے عیسائیوں سے مدد مانگتے تھے فرانس اور پیرس سے مدد مانگتے تھے تو یہ صورتحال اندلس میں بھی بلکل وہی تھی جو ہم خلافتہ باسیہ میں دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر خلیفہ بغداد خط لکھ رہا ہے چنگیز خان کو مصر کا خلیفہ آزد بلہ خط لکھ رہا ہے عیسائیوں کو سلیبیوں کو کہ تم آؤ اور شام پہ حملہ کر جاؤ بلکل ویسا ہی یہاں پر اس کی بترین شکل جو نظر آتی ہے وہ یہاں پہ نظر آتی ہے جس کو ہم اندلس کہتے ہیں کیونکہ اندلس میں اس کے بلکل ساتھ فرانس میں عیسائی حکومت موجود تھی اور مسلمان ایک مہمان کی حیثیت سے تھے جن کے پاس ایک کونہ یورپ کا جو تھا اندلس کی شکل میں تھا تو جب عبد الرحمن الداخل یہاں پر آئے تو اس نے اپنے سپاہ سالوہ بن عبید الجزامی کو بھیج کر کچھ سرداروں کو جا کر ان کا مزاج درست کرنے کی یہ کہا کہ ان کو درست کر کے آؤ انہوں نے شکست دی لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ سالوہ کا جو لشکر تھا وہ ہار گیا اس کو شکست ہوگی جب اس کو شکست ہوگی تو اس کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ جو بارسلونہ کا سردار سلیمان تھا اس نے خط لکھا عیسائیوں کو کہ تم آؤ اور میری مدد کر جاؤ تو عیسائی لشکر آیا اور آ کر اس نے ان کی مدد کی اور مسلمانوں کے خلاف لڑا ہوا اور اس کے بدلے میں ان کو کیا ملتا تھا کہ وہ پھر یہ تیہ کرتے تھا عیسائی لشکر کہ جب میں مدد کرنے کے لیے آؤں گا تو اس وقت میں تم نے اپنا فلان فلان شہر کا جزیہ مجھے دینا ہے اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ مسلمانوں کے دو مختلف گروہ جو ہیں اندلس کے اندر مختلف شہروں کی حکومت ہیں جب عیسائیوں کو خط لکھتی تو عیسائی ایک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ہم اتنے ہزار دینار لیں گے دوسرا اگر اس سے زیادہ ڈیل کرتا تو وہ پھر اس کی مدد کرتے ہیں پہلی کے مدد چھوڑ دیتے تھے تو یہ صورت حال جو ہے وہ یہاں پر اندلس میں بڑی تسلسل کے ساتھ نظر آتی رہی ہے مسلمانوں کے مختلف جو لشکر ہیں وہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے عیسائیوں کی جو مدد ہے وہ مانگتے رہے اور عیسائیوں کو بلاتے رہے ہیں تو اور فرڈینینڈ کا اور یہ محتمد بن عباد کا جو الفانسو جو تھے یہ الفانسو اس وقت کے ایک بڑے مشہور عیسائیوں کے سردار تھے تو عیسائیوں کے اس سردار نے ایک جنگ کے اندر تو یہ تماشا بھی کیا کہ دو طرف سے کمیشن لیا ایک طرف کے اندلس کا جو ایک طرف کا بادشاہ تھا اس سے انہوں نے پیسے لیے جب دوسری طرف والا آیا تو اس سے بھی پیسے لیا اس نے اور پھر اس نے این جنگ کے درمیان غداری کر دی اور ایک جنگ کا احوال یہ لکھا ہے کہ اس میں انہوں نے یہ تیہ کیا جب عیسائی لشکر مدد کرنے کے لیے آیا تو عیسائی لشکر نے یہ تیہ کیا کہ ہم تم سے اتنے ہزار دینار لیں گے اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم تمہارا جو غرناطہ مسلمانوں کا پایا تخت تھا اندلس میں اس پر حملہ کریں گے اس غرناطہ پہ جب ہم حملہ کرنے جائیں گے تو تم نے ہمارے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا ہے تو مسلمان ریاستوں نے لکھ کر دے دیا کہ ہم لوگ آپ کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اور ہم جب آپ مسلمانوں کے مرکز غرناطہ کو لوٹیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے تو ہم سب لا تعلق رہیں گے تو اندلس کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ بائیس یہ ایک ملک ہے نا اسپین اور وہاں پہ پرتگال ہے اس اسپین اور پرتگال میں مسلمانوں کی بائیس مختلف چھوٹی 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 ریاستیں تھی جو کوئی چھوٹے ایک گاؤں پر مشتمل چیز کوئی شہر پر مشتمل یہ توافل ملوکی کا وہ دور تھا جو اندلس اس کے اندر مسلمانوں نے کیا نسلی فسادات اس میں کئی طرح کیا تھے عرب جو تھے وہ آئے تھے شام سے عراق سے تو شام کیونکہ بنو امیہ کے دور میں یہ فتح ہوا ہے تو بنو امیہ اموی جو تھے وہ عرب تھے اب جو بربر تھے وہ یہ سارے تھے جو تیونس الجزائر مراکش اور ایران جو اندلس ہے یہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے یہ بربر کہلاتے تھے تو عرب اور بربر ان کی آپس میں جنگ چلتی رہتی ایک دوسرے کو گرانے کوشش کرتے رہتے اسی طرح جو یہاں کے مقامی لوگ تھے عربوں کے اندر بھی دو گروپ تھے ایک شامی عرب تھے دوسرے جو عراقی عرب تھے تو شام اور عراق کے جو عرب مسلمان ہیں وہ بھی آپس میں جنگ کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے کے لیے وہ یہاں پر لڑائیاں کرتے ہیں خانہ جنگیاں اس میں بہت ساری ہوئیں اندلس کے دور کے اندر اور ایک دفعہ لڑائی اس طرح چونکہ سارے بائیس ریاستیں مسلمانوں کی تھی اور ان میں سے ہر مسلمان ریاست دوسرے کو گراری ہوتی تھی توائف الملوکی کا دور تھا یہ تو معتزید بلہ اور ابن المظفر کے درمیان لڑائی ہوئی اتفاق یہ ہوا کہ ابن المظفر جو ہے وہ ان کی فوج کو شکست ہو گئی تو ابن المظفر نے اپنے دو آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے وہاں سے لونڈیاں خرید کر لاؤ جو کرتبہ ہے وہاں سے جب وہاں سے لونڈیاں خریدنے کے لئے گئے تو وہ جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں معتزید کے لشکر نے اس کا رستہ روک لیا تو ایک مرتبہ پھر اسلامی لشکر دو اس وجہ سے لڑے کہ وہ دو لونڈیاں ہمیں لانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہا تو اس میں ہزاروں آدمی قتل ہوئے اس کے اوپر ابن حضم اندلسی نے ابن حضم اندلسی یہاں فونٹ واضح نہیں ہے کوشش کریں گے کہ یہ کچھ بہتر کر کے ہم وہاں فوضلہ کے جو گروپ سے اس میں بھی شیئر کر دیں تو ابن حضم اندلسی جو ہیں رحمہ اللہ یہ اسی دور کے امام تھے تو انہوں نے اس دور کے اوپر بڑا یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے امتحان لے رہا ہے کہ بائیس ریاستوں میں مسلمان جو ایک ملک ہے ابھی اس میں بائیس ملک چلا رہے تھے مسلمان تو وہ ملک نہیں تھے وہ ایسی توائف الملوکی تھی وہ چھوٹے چھوٹے گروہ تھے جن کو پھر آباد میں عیسائیوں نے زیر کر لیا اور عیسائیوں نے شکست دے دی ساری ہی اسلامی ریاست کو دینی اختلاف بھی بہت زیادہ تھا فقی اختلاف اس وجہ سے تھا کہ یہاں پر جو فقہ مالکی ہے وہ تھی مالکی فقہ ہے بریعظم افریقہ میں اور اس سے آگے اندلس میں مالکی فقہ تھی تو مالکی فقہ نہ ماننے والے جو فقہ تھے ان کے خلاب بہت سخت یہاں پر رد عمل رہا امام ابن حضم کو بھی اسی وجہ سے شہر سے نکل کر گاؤں میں پناہ لینے پڑی اور پھر اسی گاؤں میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب احیاء علوم الدین جو ہے اس کے اوپر بہت مسئلہ چلا علی بن یوسف جب یہاں پر خلیفہ بنے امیر بنے تو انہوں نے آ کر وہ قاضی القزاد تھے علی بن یوسف تو انہوں نے ابن تاشفین سے یہ کہا کہ یہ کتاب جلانی چاہیے تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہاں اندلس میں یہ مسلمانوں کی خلافت میں یہ ہوا کہ پورے سارے گھروں سے انہوں نے احیاء علوم الدین جمع کی اور مرکزی چوراہے پر جمع کر کے اس پر زیتون کا تیل چھڑک کے اس کو آگ لگائی اور ایک بلکہ فتوہ دیا گیا بقاعدہ قاضی القزاد کی طرف سے جو شخص احیاء علوم الدین پڑے گا صرف پڑھنے سے وہ کافر ہو جائے گا تو جب مذہبی ادم برداشت کا یہ حال ہو اور جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہو جائے تو پھر وہ حکومتیں ٹوٹ جاتی ہیں بادشاہ حکم بہت کتاب دوست آدمی تھے لیکن ان کے دور سے پھر شراب نوشی بھی اندلس میں شروع ہو گئی تو یہ پھر ایک اور خرابی تھی جو عالم اسلام میں پیدا ہوتی چلی گئی تلہ تلہ کا جو گرنر تھا مامون بن زینون وہ اپنے جو مہمان نوازی تھی مہمان نوازی کے لئے شراب پیش کیا کرتا تھا دوسرا ذریعاب کا نام ویسے ہی تاریخ میں بہت مشہور ہے ذریعاب وہ شخص ہے جس نے دنیا میں پہلی دفعہ داڑی کاٹنے کا یہ تصور دیا جو آج پوری دنیا میں کیونکہ اس دور میں سب ہی داڑی رکھتے تھے تو ذریعاب یہ فارسی تھا اور یہ وہ آدمی ہے جو فلکیات جغرافیہ موسمیات نجوم جمالیات موسیقی تاریخ طبیعیات کیمیا اور خوراک اور مختلف کھانے بنانا مسالے تیار کرنا اس پر اس کا دماغ بہت چلتا تھا بڑا کریٹیو مائنڈڈ تھا یہ آدمی تو یہ ایران سے چلا پھر ایراد میں رہا پھر خلافت شام کے اندر یہ آگیا خلافت شام سے یہ مصر پہنچا مصر سے یہ بہرحال اندلس پہنچ گیا تو یہ بہت طویل ایک پورا بریعظم عبور کر کے یہ اندلس جب پہنچا تو اندلس میں آ کر اس نے پہلی دفعہ موسیقی کی کلاسیں لگائیں اور پہلی دفعہ اس نے اندلس والے لوگوں کو یہ بتایا کہ کھانے کے سینکڑوں طریقے ہوتے ہیں سینکڑوں طرح کی ڈشیں تیار ہوتی ہیں اور پہلی دفعہ اس نے یہ بتایا کہ جو داڑی ہے اس کو کاٹیں تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے یہ داڑی کے مختلف سٹائل اس نے متعارف کرایا داڑی کو منڑوانے کا رواج دیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو مشہور ترین آدمی تھا اس دور میں وہ ذریاب تھا یہ بادشاہوں سے بھی زیادہ مشہور تھا کیونکہ اس کے پاس یہ مختلف طرح کے جو فن ہیں یہ موجود تھے فضول خرچی یہ اندلس جب دولت آئی تو اس کے ساتھ فضول خرچی آئی یہاں تک کہ عبد الرحمن بن حکم بن حشام جو حکم کے بیٹے تھے ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں تھے تو ایک لونڈی ان سے ناراضی تو اس نے اپنی جو لونڈی تھی اس کو منانے کے لیے اس کے دروازے کو سونے کے دیناروں کی پوٹلیوں سے بنوایا تو جب اس نے وہ دروازہ کھولا تو وہ ساری جو پوٹلیاں تھی وہ گری اور ان کی جو مالیت ہے وہ تقریبا بیس ہزار درم تھی جو اس اس طرح اس نے یعنی جو اللہ کا مال تھا جو مال غنیمت تھا وہ بادشاہ اس طرح سے لٹاتے رہے اسی طرح محتمید بن عباد کی مشہور لونڈی ہے رمیکیہ کے نام سے تو ایک دفعہ اس نے باغ میں بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا کہ بارش کا دل کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہ کونسا مشکل ہے اس نے فوری طور پر حکم دیا تو اود سلگائی گئی اور قیمتی ترین جو اس طرح کی جو چیزیں تھی وہ سلگائی گئی اور فوری طور پر اس سے دھوہ پیدا ہوا اس کے اوپر سے انہوں نے کہا کہ ارکے گلاب چھڑکو تو اوپر سے ارکے گلاب چھڑکا گیا تو اس طرح سے انہوں نے مصنوع بارش کی اپنی لونڈی کے لیے یہ کام کر رہے تھے تو اس طرح جب مال جو حکومت کا اور جو اجتماعی مال تھا خرچ ہوا تو پھر مسلمانوں کی خلافت جو ہے وہ ٹوٹتی چلی گئی اسی طرح عبد الرحمن ناصر نے ٹیکس سے حاصل ہونے والی جو ایک تہائی آمدنی تھی اس کے تین حصے کرتا تھا وہ ایک تہائی آمدنی جو بیلڈنگ تعمیر کرنی ہے ان کے اوپر وہ لگاتا تھا عوام کو نہیں ملتی تھی خلیفہ ناصر کی جو ایک لونڈی کا جب انتقال ہوا تو اس کی وراست جنرل خریدی ہوئی لونڈی جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو اتنی دولت تھی اس کے پاس کہ اس کے ترکے سے اس نے مدینہ تزہرہ بنایا جو اندلس کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت شہر تھا یہ اس طرح پیسہ خرچ ہوتا تھا اور اس کے مقابلے میں حاجب المنصور جب آئے تو انہوں نے مدینہ تزہرہ کی اس وجہ سے مخالفت کی کہ مدینہ تزہرہ کی وجہ سے تو خلیفہ ناصر کی شہرت ہوگی تو مجھے کون جانے گا تاریخ میں تو اس نے تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے اپنے نام سے مدینہ تزہرہ بنا دیا لیکن یہ کرنا ہوا صرف تیس سال میں اس مدینہ تزہرہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اس کو آگ لگائی اور مکمل طور پر وہ جو مدینہ تزہرہ تھا وہ تباہ ہو گیا ختم ہو گیا مسلمانوں کے جو عربوں کھربوں کی جو دولت اس پر لگی وہ اس کے علاوان لاپرواہی کس قدر تھی جو مسلمانوں کے اندر رہی کہ اسپین پر قابل عیسائیوں سے لڑنے والے مسلمانوں کی تعداد اسی ہزار تھی جبکہ دشمن کی تعداد دو کروڑ بیس لاگ تھی اور یہ مسلمان اکیلے نہیں تھے اندلس جس وقت تباہ ہو رہا تھا اس وقت مصر لیبیا تیونس الجزائر مراکش ان سب ملکوں میں مسلمانوں کی فوجیں موجود تھی اور وہ سب کیا کر رہی تھی وہ سب بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو بچائیں اس کے بجائے وہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ تم عیسائی ہو جاؤں اگر تم نے بچنا ہے تو عیسائی بپتسمہ لے لو اور تم عیسائی ہو جاؤں تو اور یہ جو مراکش کا صدر تھا وہ حکم دیتا تھا کہ تم سب لوگ عیسائی مذہب جو ہے وہ قبول کر لو اور فاس کے گورنر جو تیونس میں فاس کے گورنر البغدادی نے سو نوجوانوں کی اس لئے کوڑے لگائے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمارے اور ہمارے اندلسی مسلمان بھائیوں کے درمیان تفریق نہ ڈالنا ہمیں متحد رکھنا تو اتحاد کا نعرہ لگانے کے وجہ سے ان کو یوں تو یہ صورتحال جب تھی اندلس میں تو اس کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں سے یہ عظیم سلطنت جس پر آٹھ سو سال مسلمان حکمران رہے آج شیخ الاسلام مفتی تکی عثمانی صاحب نے اپنے سفرنامے لکھا ہے کہ جب میں وہاں پہ گیا اندلس میں وہاں پہ اترا تو مجھے وہاں کے جو ائرپورٹ پہ میں نے نماز پڑھنے کے لئے جب نیت باندھی تو لوگ اتنی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی اجنبی ہوں اور دنیا کے کسی ائرپورٹ پر مجھے لوگوں نے اتنی عجیب نظروں سے نہیں دیکھا جتنا وہاں پر دیکھا گیا ہے